اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا چوتھا قدیم ترین شہر اسی ملک میں واقع ہے اسی ملک کی فتح سے مسلمانوں نے یورپ پہ ایک ہزار سال حکومت کی آج ہم جانیں گے اس ملک کے مزید انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں اس سے پہلے آنے والے نیو ویورٹ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی انفورمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تونس جس کا اوفیشل نیم ریپبلک آف تونیزیا ہے اور ہم اسے تونس کے نام سے جانتے ہیں بہیرہی روم کے ساحل پر واقع ایک چھوٹا سا خوبصورت افریقی ملک ہے اس ملک کو ان ممالک میں شمار کیا رہتا ہے جو کوہ اطلس کے گرد و نوا میں واقع ہیں ملک کا چالیس فیصد حصہ سہرہ پر مشتمل ہے جسے سہرہ آزم کہتے ہیں پانچ فیصد حصہ آبی ہے جبکہ باقی حصہ ذرخیز زمین پر واقع ہے محترم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تک ہم اسے تونس سمجھتے رہے ہیں حقیقت میں اس کے دار الحکومت کا نام تونس ہے اور اسے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اس شہر کو سیاہ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں تونس میں ایک دمکین جیل کا سلسلہ بھی مجود ہے اور ملک کا سب سے انچا مقام جی ایم سی ہے یہاں اوٹ کا گوشت بڑے شوک سے کھایا جاتا ہے اور یہاں زیتون کا تیل شوک سے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں جسے جلیبی کہا جاتا ہے وہاں اسے جلبیا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جیسے روٹی لگانے والے تندور ہیں ویسے وہاں فرنچ بریڈ لگانے والے تندور ہیں لوگ تازہ بریڈ لگواتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے مرد اور خواتین سگرٹ بہت شوک سے پیتے ہیں یعنی یہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اگر اس ملک کے رکبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رکبہ ایک لاکھ ترین سٹھ ہزار مربع کلومیٹر ہے اور یہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کا ترانوے ماں بڑا ملک ہے اس کی عبادی ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ کے لگ بگ ہے اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا نواسی ماں بڑا ملک ہے اس کی کرنسی تناسی دینار کہلاتی ہے جو پاکستان کے پچپن روپوں اور انڈیا کے تئیس روپوں کے برابر ہے ٹائم کی بات کی جائے تو یہ پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے تین گھنٹے پیچھے ہے اس ملک کا ڈائلنگ کورڈ پلس دو سو سولہ ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈوٹ ٹی این ہے اس کے علاوہ اس ملک کو جنگلی جانوروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں جانوروں کی اسی سے زائد اور پرندوں کی تین سو سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں شیر اور چیتا یہاں کے مشہور جانور ہیں ملک کا قومی جانور ہیڈکس نامی ہیرن ہے اور قومی پرندہ شتر ملک ہے قومی پھول چمبیلی اور قومی درخت زیتون کا درخت ہے اور قومی کھیل فتبال ہے اگر آپ کو طریق سے کچھ لگاؤ ہے تو آپ نے ابن خلدون کا نام ضرور سنا ہوگا جو اسی زمین پر پیدا ہوئے ان کے بارے میں کتب میں آتا ہے کہ یہ بلا کا سازشی چاپلوس بے وفا اور مفاد پرست انسان تھا اس نے زندگی کا آدھا حصہ جیلوں اور آدھا حصہ نقل مکانی میں گزار دیا اور دوسری جانب ذہین عالم اور ناقابل تردید معارک تھا اس نے تاریخ ابن خلدون اور اس تاریخ کا مقدمہ لکھ کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا دنیا میں جب تک تاریخ اور علم دونوں مجود ہیں تب تک ابن خلدون بھی زندہ رہے گا محترم ناظرین اس ملک میں آپ کو ہر ملک اور ہر ملک کی کمپنی کی گاریاں دیکھنے کو ملیں گی اس کی وجہ گاریوں کی امپورٹ ڈیوٹی بہت کم ہونا ہے تونیسیا یورپی یونین سے تجارت کرنے والا واحد ملک ہے اس کا یہ جنڈا دو کلر سے بنا ہے سفید اور درمیان میں یہ سفید چاند ستارہ سرک رنگ عرب ممارک اور سفید چاند ستارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہنے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ملتے ہیں اگلے کسی ملک کی سید پر اللہ حافظ